آج کی کہانی بہت زیادہ الگ ہونے والی ہے اور یہ طریقہ آپ کو بہت پسند ہے کیونکہ آپ لوگوں کی فرمائش آپ لوگوں کی ریکویسٹ آپ لوگوں کے آرڈر کی وجہ سے میں واسطہ میں وہی پرانا طریقہ آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں شروعات کرتا ہوں نمشکار ہر ہر مہادیو جے بھولی نات آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے میں یہاں سے فیکٹس ایشور سے جڑے چمتکار روچک پوراڑک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادھیم سے سمجھاتا بتاتا ہوں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے کوئی ایسا انبہب جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میسیج کر سکتے ہیں فیس بک واتس اپ انسٹا یا یہاں کومنٹ سیکشن میں تھوڑا وقت لگتا ہے کبھی کبھی زیادہ لیکن ہم اس پر کام ضرور کرتے ہیں آج کی کہانی جو ہے یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہلکا سا ڈر ان لوگوں کے من میں لا سکتی ہے جو کی میٹرو میں سفر کرتے ہیں فیلال ایک بات بتا دوں آپ نے بہت بار اگر میٹرو میں سفر کیا ہے تو سنا ہوگا بہت بار سنا ہوگا یہ راجیب چوک ہے یہاں دروازے بائیں اور کھلیں گے ہو سکتا ہے کہانی کے انڈ تک آپ کو اس اناؤنسمنٹ سے ہلکا فلکا ڈر لگنے لگ جائے ابھی فیلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آ کر کہانی شروع کرتا ہوں جائے بھولے نات آج کی کہانی انیل کی ہے جو کی غازے باد رہتا ہے یہ لڑکا تقریباً ستائیس سال کا ہے اور یہ اس کا تھرڈ جوب ہے اور ایسا نہیں کہ یہ جلدی جلدی جوب بدلتا ہے ہاں تین سال ایک جگہ جوب کیا تھا پھر اس کے بعد دوسری جگہ بھی ساڑھے تین چار سال قریب کام کیا تھا لیکن اب یہ جہاں لگا ہے یہ اس کا منپسند جوب ہے یہ کہہ سکتا ہوں یہ میوزک سے جڑا کوئی کام ہے جیسے ہم ایڈیٹنگ مکسنگ بول سکتے ہیں کہ گانوں کو مرج کرنا یا کچھ ایسا ہی اس کا کام ہے ایک منٹ ابھی میں اگر آپ کو کہانی کے بیچ لے گیا اور بعد میں یہ بولوں گا تو آپ لوگ تھوڑا سا گھس ہو جاتے ہو تو شروعات میں بول دیتا ہوں اگر آپ پہلی بار آئے ہیں اور آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو پلیز لائک بٹن دبائیے کا آپ کو تھوڑا سا مدد کرنا ہے تو شیئر کر سکتے ہیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب ضرور کریے میں آپ کے لئے اس طرح کی کہانیاں لاتا رہتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں ایفیٹس بھی لاتا ہوں اور ایشور سے جڑے چمتکار بھی تو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو جب بھی میں نئی کہانی لاؤں گا آپ کو میں میسیج بھیج دوں گا کہانی انیل کی ہے رہنے والا غازباد کا ہے کئی جوب کر چکا ہے جس میں سے اس کا فیوریٹ جوب اب جا کر اسے ملا ہے آمدنی اس کے اندر اتنی نہیں ہونے والی جتنی پہلی والی جوب پر یہ کر لیتا تھا گھر والوں نے سمجھایا کہ بیٹا غازباد سے گھرگاؤں جانا بہت زیادہ بھاری پر جائے گا تقریبا تین گھنٹے لگ جائیں گے ٹریفک کو دیکھتے ہوئے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں آنے جانے میں تین تین گھنٹے لگ جائیں گے باقی میں خوش رہوں گا اس جوب پر تو انہوں نے کہا کیوں نہ تو وہیں پر کوئی کمرہ لے لے نہیں نہیں مجھے گھر پر ہی نیند آتی ہے میں کہیں اور نہیں رہ سکتا بیٹا سمجھا کر تھوڑا سا پیسہ بھی بچے گا اگر تُو ڈیلی ٹریول کرے گا تو اس میں تیرا خرچہ بھی زیادہ ہوگا اور شریر بھی دھکتا ہے ماتا پتا اور بھائی نے اور بھابی نے سب نے سمجھایا لیکن یہ مانا نہیں کہ نہیں جی میرے کو تو گھر ہی آنا ہے ایک بات بتاؤں یہ تھوڑا سا نہ ڈڑتا ہے لڑتا ستائیس سال کا ضرور ہو گیا لیکن ہاں ایک دم اندھیرہ ہو جائے تو اسے مہاں ڈر لگنے لگتا ہے یہ بھیڑ میں رہنے سے کبھی کتر آتا نہیں جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ بھیڑ میں رہنا پسند نہیں کرتے وہ بھیڑ سے الگ ہو جائیں گے تھوڑا آگے چلے جائیں گے ادھر ہو جائیں گے پیچھے ہو جائیں گے کہیں بھی ہو جائیں گے لیکن وہ بھیڑ میں نہیں چاہے وہ گھر میں کوئی فنکشن ہو کوئی پارٹی ہو اور واسطہ میں ایسے لوگوں کو لوگوں کے ساتھ ملنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے لیکن یہ جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں ہی رہنا ہے اسے وہاں پر ایک طرح سے سیف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں میں سرکشت ہوں اس کے مند میں کچھ ایسا ہی ہے اس نے تقریباً ایک ہفتہ اپنے موٹر سائیکل سے آنا جانا کیا لیکن ہاں جیسا ماتا پتا نے کہا تھا شریر بھی تھکے گا اور پیسہ بھی لگے گا ایسا ہی ہو رہا تھا اسے جلدی سمجھا گیا ہفتے بھر کے اندر اور اپنے ماتا پتا سے کہتا ہے کہ کیوں نہ میں میٹرو سے جایا کروں پاپا نے کہا ہم تو پہلے سے بول رہے تھے بھئی میٹرو سے جایا گا ایک تو دیکھ ویسے گرمی کتنی ہے میٹرو میں تیرے کو ایسی بھی مل جائے گا دوسرا تیرا سمیں بچے گا تیسرا سوویدہ بہت ہے اگر ایک بائی چانس چھوٹ جاتی ہے میٹرو تو دوسری جلدی سے آ جاتی ہے دو منٹ یا ڈائی منٹ پاپا لیکن میں کبھی نہ میٹرو سے گیا نہیں ہوں ارے تو ستائیس سال کا ہو رہا ہے اتنی بڑی کمپنی میں جوب کرتا ہے اتنی اوچی پوسٹ پہ لگا ہوا اس کے بعد بھی تو ڈرتا ہے لیکن پاپا مطلب پڑھ عجیب لگے گا میں کبھی گیا نہیں ہوں کوئی بات نہیں بیٹا ہم لوگوں نے تو میٹرو سٹیشن بھی نہیں دیکھا کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے اور اس میں گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے کبھی بھی کسی چیت سے ڈر لگے دھیان سے سننا یہ والی بات کیونکہ آپ کے بہت کامانے والی ہے کبھی بھی کسی بھی چیت سے ڈر لگے تو اس کا سامنا کرو اس سے ڈر کر اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے تو وہ ڈر آپ پر ہاوی ہو جائے گا بھلے ہی وہ اندھیرے سے ہو یا تیسری شکتی سے اب میری اس بات کا یہ مطلب بلکل مت نکالنا کہ کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ اس گھر میں کوئی پریت شکتی ہے کئی سال سے یہ بند پڑا ہے اور آپ وہاں پہنچ جاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں ایسا کیسے ہوتا ہے کیونکہ اگر اس نے دیکھا تو نہ جانے پھر کیسا کیسا ہوگا خیر اس نے پہلے دن اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ آج میں میٹرو سے جانے والا ہوں اسے آفیس میں پہنچنا ہوتا ہے تقریباً گیارہ سے بارہ بجے تو صبح صبح یہ دس بجے میٹرو سٹیشن کے لئے نکلا پہلے گازے بات سے اس نے آٹو کیا وہاں سے یہ گازے بات کے ہی ایک میٹرو سٹیشن پہنچا پھر وہاں سے دلی کے لئے یہ راجیو چوک آیا ہے آپ لوگوں کو ایک بات اور بول دوں کہ میں کسی پرٹیکلر سٹیشن کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ صرف راجیو چوک پر نہیں یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے خیر دھیان سے سنیے گا انہوں نے مدد کری بتایا کہ آپ اس طرح سے پاس بنوا سکتے ہو اس طرح سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہو سب کچھ اسے بتایا اس نے ایک پاس بنوا لیا پہلا دن ہے اور یہ نہیں جانتا تھا کہ میٹرو میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے اپنے سامان کے ساتھ میٹرو میں بس ایک بار اندر گھسنے میں اور یہ تو راجیو چوک اور کشمیری گیٹ تو بہت زیادہ پاپولر ہیں بھیڑ بہت ہوتی ہے ہم نے بھی زفر کیا ہے ہمیں بھی پتا ہے اب ہوتا گیا ہے کہ پہلا دن ہے پہلی میٹرو اس سے چھوٹ گئی دوبارہ کوشش کری دوبارہ بھی میٹرو تک نہیں پہنچ پایا مطلب اندر نہیں پہنچ پایا بھیڑ کی وجہ سے کیونکہ وہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ ہر کوئی آفیس کے لیے کالیج کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے کام کے لیے نکل رہا ہے تیسری بار جو میٹرو آئی اس میں اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے جگہ دلوادی اندر آ گیا بیٹھنے کی جگہ تو کسمت والوں کو ملتی ہے یہ سائیڈ میں جا کر کھڑا ہو گیا اب وہ جو اوپر چارٹ ہوتا ہے بس اسے دیکھ رہا ہے کہ میرا سٹیشن کون سا ہے مجھے کہاں اترنا ہے دیکھتے 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 اس کا ایک سٹیشن آیا وہاں سے جہاں اس کا آفیس تھا وہاں کے لیے اسے ایک اور میٹرو لینی تھی یعنی تیسری میٹرو سمجھ رہے ہونا آپ پہلے غازباد سے اس نے میٹرو لی راجیف چوک آیا اب راجیف چوک سے اس نے گھڑگاؤں تک کے لیے ایک میٹرو لی ہے وہاں اترا ہے اور گھڑگاؤں میں بھی جہاں یہ اترا ہے اگر آپ جانتے پہچانتے ہیں تو اسے ریپیڈ میٹرو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی دوری بہت زیادہ نہیں ہوتی اور یہ فٹا 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 فٹ کام کرتی ہے ریپیڈ میٹرو میں بیٹھا اور یہ اپنے آفیس سے تقریبا سو دو سو میٹر کی دوری پر اترا ہے بہت خوش ہے کہ آج میں کافی جلدی آ گیا اور میں اب راستہ بھی پہچان گیا ہوں کیسے کیسے مجھے میٹرو لینی اور کیسے کیسے مجھے آنا ہے آفیس پہنچتا ہے تو آفیس میں ڈسکشن آج بڑا عجیب ہو رہا ہے عجیب کا مطلب ایسی شکتی کے بارے میں باتچیت ہو رہی ہے جو کہ کوئی نہ دیکھے تو بہتر ہے بھوت پریت آتما اس نے اپنا لیپ ٹاپ رکھا اور کہا کہ ارے آپ سب اتنے مطلب ٹینشن میں کیوں ہو تو اس سے کہتے ہیں انیل سر کیا آپ جانتے ہو کی بھوت پریت آتما یا اس طرح کی شکتیاں آج بھی ہوتی ہیں اب یہاں انیل کے پیرو کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے اس کی پندلیاں کھا پر آئی ہیں ڈر کے مارے کیونکہ یہ تو اندھیرے سے بھی ڈرتا ہے لیکن سب کو دکھانے کے لیے ارے یار کوئی بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتا آپ لوگ بھی کیسی بات کرتے ہو ہم آج کی ٹائم کے ہیں مطلب کوئی ہم دادا امہ کے زمانے کے ہیں کوئی ہم گاؤں میں رہ رہے ہیں ارے ہم سٹی میں رہتے ہیں اور سٹی میں بھوت پریتوں کے لیے جگہ نہیں ہے ہمارے لیے ہی جگہ نہیں ہے کبھی آپ میٹروں میں چل کر دیکھو اب سب ہی لوگ ہسنے لگ گئے اور اس نے مزا کس کا اڑایا بھی اسے پہلے سننا چاہیے تھا کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے آپ کبھی بھی کسی بات کو نہ پوری طریقے سے بینہ سنے بینہ سمجھے جواب دو گے تو کبھی کبھی بھاری پڑ جاتا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے جب سب لوگ یہاں سے ہس کے مسکرہ کرے دردر اپنے اپنے کام پر نکل گئے تو بھی ایک پریتی نام کی لڑکی آئی پریتی نے کہا کہ آپ نے شاید سنا نہیں پوری بیلڈنگ میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے آنیل آپ یہاں مزاک مت کرو یہ مزاک کی بات نہیں ہے اس نے کہا تم اتنی سیریس کیوں ہو رہی ہو ہوا کیا ہے تم جانتے ہو جو ہمارے ووچمن ہے انہوں نے ابھی دو دن پہلے یہاں اس بیلڈنگ میں کسی کو مطلب اور ٹائم پر آتے دیکھا جیسے کہ سب ہی کا آفیس یہاں گیارہ بجے بند ہو جاتا ہے میکسیمم ہمارا ہی ہوتا ہے لیٹ سب سے لیکن ڈھائی تین بجے کبھی کبھی ساڑھے تین چار بجے دو تین بار وہ دیکھ چکا ہے جو ہمارا ووچمن ہے بیلڈنگ کا ووچمن ارے تو کوئی ہوگا اس میں کیا ہے لیکن وہ پوسیبل نہیں ہے جس طرح سے بتا رہا ہے کیسے پوسیبل نہیں ہے ہماری بیلڈنگ کا جو مین ڈور ہے اس کا کانچ بند ہونے کے بعد ایک چینل ہے جیسے آپ نے چینل دیکھیں گے یہاں میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں اس چینل کو بھی بند کر دیتا ہے اور پھر تالہ لگا کر چابی اپنے پاس رکھتا ہے صبح جیسے ہی آفیس کھلتے ہیں تو ساڑھے چھ سات بجے وہ اس چینل کو کھلتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے چینل بند کرنے کے بعد اندر کسی کو دیکھا ہے اور تو کوئی رہ گیا ہوگا نا اندر نہیں تو ہر بار اسی سمیں پر کیوں رہتا ہے اور وہ کہیں آتا جاتا نہیں چینل کے جسٹ بعد تین چار قدم دوری پر زمین پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا چہرہ اندر کی طرف ہوتا ہے مطلب بلڈنگ کی طرف تم بیکار کی بات کر رہی ہو میں بیکار کی بات نہیں کر رہی یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے کیونکہ جو نیچے والا فلور ہے نا اس کے تین آفیس وہ لوگ بند کر چکے ہیں کہیں اور شفٹ کر بھی چکے ہیں اب یہاں ڈسکشن ہمارے آفیس کے بارے میں بھی ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی آفیس چھوڑنا پڑے تم واسطہ میں سوچتے ہو کہ ایسا کچھ ہوتا ہے اب جب یہ اپنی اسٹائل دکھا رہا تھا نا اس طرح سے بول کر ان کے باس نے یہ ساری باتیں سن لی باس نے کیا کہا کہ انہی لے کام کرو سب سے نیچے والے فلور کا جو سب سے بڑا آفیس ہے ہم وہ لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سر اچھی بات ہے کیونکہ ہمارا یہاں آفیس یہ چھوٹا پڑتا ہے اور کافی اگر وہاں جگہ مل جائے گی تو اور لوگ جڑ پائیں گے اور اچھے سے کام ہو پائے گا اور ہماری کمپنی بڑی ہو سکتی ہے اچھی بات ہے سر بہت بڑی ہے نیچے والا ہاں آفیس کافی بڑا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت سندر ہے وہ ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ آج تم رکو میں کہاں رکوں سر میں سمجھا نہیں آپ کے لئے وہ آفیس کھلوا دیتا ہوں آج رات آپ وہاں رک جاؤ اور صبح آپ بتانا کہ آپ نے کیا محسوس کرا آپ ہاں کروگے تو ہم اس آفیس کو قرائے کے لئے لے لیں گے آپ منع کروگے تو نہیں لیں گے لیکن سر میں کیوں کیونکہ اس آفیس میں مجھے آپ سے زیادہ بریو مجھے آپ سے زیادہ اچھا جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب سمجھدار انٹیلیجنڈ جو کہ ڈرتا نہیں ہے ایسا کوئی انسان دکھ رہا ہے تو وہ بس آپ ہو انہیں نہیں پتا کہ یہ ایسا انسان ہے کہ اگر آفیس کی لائٹ بند کر دو تو کسی کا ہاتھ پکڑ گئی بھار نکلے گا اب ایسے انسان کو آپ ایسی جگہ چھوڑنے کو کہہ رہے ہو جہاں پر ڈھائی تین بجے کچھ ایسا کھیل دکھا جا رہا ہے اس نے ہمت کر کے منع کر دیا اکیلے پورے آفیس میں نہیں نہیں میں نہیں رکھوں گا اکیلے کہاں ایک کام کریں گے ہم انہیں گارڈ کو بول دیں گے کہ وہ چینل کو بند نہ کریں اور وہ تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے اندر اپنا بات بات کرنا تھوڑا مووی وغیرہ دیکھ لینا نہیں سر میں نہیں بیٹھ سکتا مجھے گھر پر بھی بتانا اور گھر والوں نے ایسے منع کر رکھا ہے بھٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے اب بھی ہر بات کیا گھر والوں سے پوچھ کر کرتا ہے کہ ہاں جی آپ کتنا بھی کہلو میں نہیں رکھوں گا ایک بات آپ سے پوچھوں ابھی تک آپ کو کہانی کسی لگ رہی ہے انٹرسٹنگ ہے لائک کا بٹن دبایا نہیں دبایا گلتوات ہے نا سبسکرائب کر رکھا ہے نا اگر سبسکرائب نہیں کرو گے تو اگلی ویڈیو جب آئے گی تو کیسے پتا چلے گا سبسکرائب کر لو اب ہوتا گیا ہے کہ باس نے اس سے پوچھنے کے بعد باقی سب سے بھی پوچھنا شروع کر دیا کوئی ہے ایسا جو کی رکھ سکتا ہے تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ سر آپ ہی رکھ جاؤ انہوں نے کہا میرے کو تو دیکھو جی ڈر لگتا ہے اور مجھے یہ بتانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے ہاں مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں قریب دس بارہ سال پہلے کچھ ایسا محسوس کر چکا تھا جب میں ایک شادی میں گیا تھا گاؤں میں جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو ڈر کے مارے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں سر کیا ہوا تھا بتائیے نا مجھے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی لیکن ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی شکتیاں ہوتی ہیں لیکن اس بیلڈنگ میں ہے یا نہیں یہ ابھی پکا کرنا ہے ایک کام کرو جو بھی رات کو وہاں رکھتا ہے میں اس کی سیلری اگلے مہینے سے ڈبل کر دوں گا اب سب لوگوں کے دماغ میں یہ آنے لگا کہ بھائی اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے سیلری ڈبل تو اس نے انیل نے کہا کہ سر کتنے ٹائم تک کے لئے آپ ڈبل کریں گے اس نے کہا بیٹا جب تک یہاں جاپ کرو گے تب تک کے لئے آپ کی سیلری ڈبل ہو جائے گی اب یہاں چار پانچ لوگوں نے پلان بنایا کہ سب ہی رک جاتے ہیں تو سر نے کہہ دیا کہ اگر سب رکتے ہو تو میں سب کی سیلری ڈبل کر دوں گا اور بولو اس وقت قریب پانچ لوگ تیار ہے جس میں سے ایک انیل بھی ہے سب نے اپنے اپنے گھروں پر فون کر دیا ہے آج آفیس میں کوئی میٹنگ ہے تھوڑا وقت لگے گا اور ہم صبح ہی آئیں گے ہر کسی کے گھر سے پرمیشن مل گئی لیکن انیل کو یہ بول دیا گیا کہ بیٹا میٹنگ جب بھی ختم ہوتی ہے تو وہاں سے ٹیکسی کر اور گھر آ جا ارے نہیں رات ہو جائے گی زیادہ نہیں کتنی بھی رات ہو جائے گی ایک بچ جائے گا دو بچ جائے گا تو بیٹا وہاں رکمت ایسے ہمیں بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے اب یہ بتائے تو بتائے کیسے کیا ماجرہ تو پریت شکتیوں کا ہے اب یہاں اس کے بھائی نے فون لیا پہلے ممی سے بات کر رہا تھا بھائی نے کہا کہ جو بھی بات ہے سیدھی سیدھی بتائیو مجھے کھو ماں فراکے نہیں کہیں کوئی پارٹی وغیرہ ہے کیا نہیں بھائی بات ایسی ہے اور اس نے ساری بات بتا دی بھائی نے کہا کہ ایک بات بتا جب تُو ان چیزوں سے ڈڑتا ہے تُو ایسی جگہ رکھے گا مجھے چھوٹے سمجھ نہیں آرہا تُو ایسا کیوں کر رہا ہے پھر اس نے بتایا سیلری ڈبل ہو جائے گی بھائی ارے یہ تیرا بوس پاگل ہے کیا ارے کام دیکھ کر پیسے بڑھائے جاتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے وہ سبی لوگوں کے ساتھ کیا نام ہے اس کا نمبر بتا مجھے اس نے کہا بھائی آپ رہنے تو میرے ساتھ چار لوگ اور ہیں جو کہ یہاں رکھ رہے ہیں تو بھائی نے ہس کر کہا کہ بھائی بہت بڑھیا اگر ایسے سب کے پیسے بڑھنے لگ جائیں تو اس سے بڑھیا کیا بات ہے رکو رکو کرو پارٹی کرو اس نے کہا پارٹی نہیں ہے کہا رہے یار آفیس کے سارے جنے ہو کوئی کام نہیں ہوگا اپنا کھانا وغیرہ مجھے کرنا پارٹی کرو ابھی اس کو بھی پرمیشن مل گیا ہے آفیس میں اب دیرے 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 سب کو یہ پتا چل چکا ہے کہ یہ پانچ جنے یہاں رات میں رکیں گے بھائی سب تین جنوں نے تو منع کر دیا ہم نہیں رک سکتے ہیں گھر والوں نے منع کر دیا اب بچہ انیل اور ایک لڑکا سمیت سمیت سے بولتا ہے انیل کہ تجھے بھی جانا ہے تو تو بھی چلا جا میں اکیلہ ہی رک جاؤں گا تو سمیت کہتا ہے کہ نہیں انیل بھائی ڈبل سیلری کیا صرف تمہیں چاہیے میں بھی رکوں گا اب ان دونوں کے رکنے کے ارینجمنٹ ہو گئی ہے وہاں کچھ ٹیبل چیئر رکھ دیا اور آفیس سے ہی ایک پرانا سا گدی وغیرہ لے گئے تھے جو کی صوفے کی گدیاں ہوتی ہیں اس پر بیٹھنے کے لیٹنے کے لیے وہ لے گئے تھے اور وہ آفیس پورا خالی ہے پورا کا پورا خالی ہے اور کچھ کیبن وغیرہ بنے ہوئے وہاں ٹھیک ہے باقی پورا خالی اور بہت بڑا کیبن ہے مطلب آفیس ہے گیٹ کیبر سے بولتے ہیں تو گیٹ کیبر کہتا ہے کہ نائی جی مجھے چینل کھلا رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے میری جاپ چلی جائے گی میں اس لوہے کے چینل کو تو بند کروں گا اب یہ دونوں تھوڑا سا ڈر گئے کیعنی پوری بیلڈنگ میں ہم اکیلے ہوں گے سر دیکھ لو آپ تو گارڈ کو بولتے ہیں کیا آپ اندر رکھ سکتے ہو یہاں پر نہیں جی میں نے جو دیکھا ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو بالکل نہیں رکھوں گا اور آپ کو بھی بول دوں کہ آپ بھی یہاں سے چلے جاؤ یہ کوئی مزاک یا یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ دونوں کر رہے ہو یہاں اب ہوتا گیا ہے کہ انل اور یہ سمیت ساڑھے دس بجے کا سمیں رہا ہوگا گارڈ سے بولتے ہیں کہ ابھی آپ چینل بند مت کرنا ہم باہر سے کچھ کھانے کو لے آتے ہیں ٹھیک ہے سر اب یہ دونوں باہر گئے ہیں آس پاس میں جو بھی انہیں ملا کھانے کو وہ سمان لے کر آ گئے کچھ چاول وغیرہ ملے تھے اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ موموز وغیرہ ملے تھے اور ایک چیز اور بتائی تھی انہوں نے دو لسی کے انہوں نے گلاس لیے تھے وہ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ والے گلاس لیے تھے اب یہ سارا سمان لے کر وہاں پہنچیں اور ایک لسی کا گلاس اس کے لیے اپنے گارڈ کے لیے بھی لے کر گئے تھے گارڈ نے کہا کہ بہت بہت دھنیواد آپ کا گرمی میں لسی مل جائے تو اس سے اچھا کیا پہلی بات جہاں پر تم یہ سارے کھیل دیکھ رہے ہو وہاں پر تم کھانے پینے والے کیا ہو یہ بھی تو دیکھ لو انہوں نے ساری چیزوں کا رینمنٹ کر لیا لیکن پانی کی بیوستہ کیوں نہیں کری اگر آپ کبھی میٹھا ایسی جگہ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد پانی پی لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی شکتی ایٹی پرسنٹ آپ کی طرف آکرشت نہ ہو لیکن آپ آپ کی زبان اگر میٹھے کو چھو چکی ہے اور آپ ایسی جگہ پر ہو تو ہاں انہیں آپ تک آنے میں زیادہ سمیہ نہیں لگے گا اب یہ بھائی صاحب دونوں جنہیں ساڑھے گیارہ بجے قریب کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں دونوں نے آدھا آدھا کپ لسی پیا ہے اور باقی رکھا ہوا ہے باتیں چل رہی ہیں دھر دھر کی اور سامنے نظر ہے کہ دیکھیں تو صحیح کون آ کر بیٹھتا ہے بارہ بج گئے باتیں کرتے کرتے کوئی نہیں آ کر بیٹھا ان دونوں کو نیند نہیں آ رہی ہے تب ہی آواز آتی ہے چینل کو بہت تیز تیز کسی نے ہلایا جیسے ان دونوں نے اپنے آفیس سے باہر آ کر دیکھا تو گارڈ اس طرف کھڑا ہے اور کہتا ہے بھئیہ سب ٹھیک ہے ان دونوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو ہاں ہاں بھئیہ بلکل کچھ چاہیے آپ کو نہیں نہیں کچھ نہیں تو کہتا ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد آؤں گا میں ذرا آگے تک جا رہا ہوں کیا ہو گیا ارے آگے والا جو آفیس ہے نا وہاں پانی ٹھنڈا مل جاتا ہے اور ہمیں اپنے آفیس کے لیے تو پانچوے فلور پر جانا پڑے گا اور یہاں نیچے ہی مل جاتا ہے تو میں پانی لینے جا رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے آپ کو چاہیے کیا بھی ہے نہیں نہیں ہمیں کچھ نیچے آپ جاؤ ابھی تک وہ گارڈ واپس نہیں آیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آ گیا اور اپنی جگہ بیٹھا ہو وقت ہو گیا سوا دو کے آس پاس سمیت کافی نیند میں لگ رہا ہے لیکن بس زبردستی آنکھیں کھول کر بیٹھا ہے کیونکہ یہ ڈر ہے جو کہ ان کی آنکھیں بند نہیں ہونے دے رہا اور جو انل ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہو لائٹ نہ جلے تو پریشان ہو جاتا ہے آفیس کی لائٹ نہیں بند کری انہوں نے قریب ڈھائی بجے ان کی آفیس کی لائٹ کافی زبردست طریقے سے بلنک ہوئی ہے ایک دم بند ہوئی اور ایک دم مطلب جیسے کی کسی نے سوچ بورڈ پر جلدی 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 ہاتھ چلا دیا ہو اس طرح سے ہوئی ہے اور یہ فلکچویشن اس لیے بھی عجیب لگی کہ اس کے ساتھ ہی چینل پر کچھ آواز آئی جیسے کی چینل دوبارہ سے اس گارڈ نے بجایا ہو انل تو نیند میں تھا ہی نہیں لیکن سمیت کی بھی نیند ایک دم سے کھل گئی اور یہ دون ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ گارڈ سوتا نہیں ہے کیا چل پھر سے دیکھ کر آتے ہیں کیا ہوا یہ اپنے آفیس سے باہر نکلیں تو واسطہ میں ان کے طرف چہرہ کر کے کوئی زمین پر بیٹھا ہوا ہے ان سے تھوڑی دور ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے سمیت بولا تیزی سے کون ہے کون بیٹھا ہے جب اس نے ایسے بولا تو گارڈ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے چینل کے پاس آتے کے ساتھی جیسے ہی ٹوڑ چلائی ہے اس کے ہاتھ سے ٹوڑ چھوٹی اور وہ وہاں سے پھر بھاگ گیا انیل سمجھ نہیں پا رہا نہ اسے باتچیت کر پا رہا سمجھ رہو نا اور اسے بہت کلیر دیکھ رہا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اسے ڈھنگ سے پہچاننے میں بڑی دکھت ہو رہی ہے کیوں ایک تو اس بیلڈنگ میں اس نیچے والے پورے فلور میں صرف ان کے کمرے کی مطلب ان کے آفیس کی لائٹ جل رہی ہے سبھی سوچ بورڈ ہر کمپنی کے اندر ہیں باہر تو ہے نہیں اور جو باہر روشنی ہونی چاہیے تھی وہ ایک طرح سے بل کی وجہ سے یہ بھی کہہ سکتے ہو وہ گارڈ بند کر دیتا ہے گارڈ وہاں سے بھاگ چکا ہے سمجھ اور انیل دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں سمجھ جیسے ہی دو قدم آگے بڑا انیل نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہا کہا کہ بھائی مت جا کچھ تو ہے یہ ارے کچھ نہیں کوئی ہمارے ساتھ مزاک کر رہا ہے لیکن تو دھیان سے دیکھ تو سہی یہ چینل تو بند ہے نا بہار سے بہار تالہ نہیں لگا دکھ رہا یہیں سے دکھ رہا تالہ لگ رہا ہے اور یہ پھر اندر کہاں سے آیا ہے ارے بھائی کوئی دوسرا دروازہ ہوگا تو بھی کیسی باتوں میں آ رہا ہے میں تو اسی وجہ سے رات کو رکھاتا کہ اس نمونے کو اس ڈرامے کو میں پکڑ کر دکھاؤں سب کو کہ کون بیو کو بھی کر رہا ہے دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں ان سے وہ تقریباً اتنی دور مالی جے پچاس قدم ٹھیک ہے پچاس قدم کی دوری پر ہے لیکن جیسے جیسے یہ قدم بڑھا رہے ہیں ویسے ویسے وہ دھیرے دھیرے ایک طرح سے پیچھے سرختہ ہوا انہیں لگ رہا ہے تو سمیت کیا بولتا ہے کہاں بھاگ کر رہا ہے ارے ہے کون تو ارے کیا ڈرامہ کر رہا ہے گارڈ بھیا گارڈ بھیا گارڈ بھیا کہاں ہو گارڈ کا تو اب یہ تپتہ ہے نہیں لیکن انیل رکھ گیا انیل لکھا کہ بھائی یہ کچھ اور ہے سمیت رہنے دیتے ہیں ہم سر کو بول دیں گے کہ یہاں کچھ ہے واسطہ میں ہم اپنے ہی آفیس میں ٹھیک ہیں چل یہاں سے ارے میں نہیں جا رہا تو کیسی بات کر رہا ہے نہیں نہیں کچھ تو ہے نا میں بول رہا ہوں نا مجھا آگے ارے اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے ابھی یہاں یہ دونوں بات کر رہے تھے تب ہی بات کرتے کرتے وہ جو بھی تھا مطلب وہ سایا پریت آتما شکتی چھلاوا چھلیل کچھ بھی سمجھ لو وہ اتنی دیز ان دونوں کی طرف آیا اور ادھم پار ہو گیا یہ ڈر کے مارے دونوں تھر تھر یہ بھاگتے ہوئے گئے ہیں چینل کی طرف اور بہت تیز تیز اسے ہلا رہے ہیں چینل کو کہ گارڈ بھی آ کھولو گارڈ بھی آ وہ گارڈ آتا ہے بھاگتا بھاگتا آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو وہ کہاں گیا وہ کہاں گیا ارے آپ پہلے سے کھولو فٹا فٹ سے وہ بھی بس یہ مانی ہے کہ کھاپتے کھاپتے ہاتھوں سے تالے کو کھولتا ہے اور تالہ کھولتے کے ساتھ وہ تالہ اس میں چینل میں سے نکالا زمین پر پھیکا اور بینہ چینل کو کھولے وہاں سے دوبارہ بھاگ گیا یہ دونوں چینل کو کھول کر بہار آئے چینل بند کر دیا سانس میں سانس آئی دونوں کی شرٹ ایک طرح سے پسینوں میں تربتر ہے کچھ تو گرمی کچھ پریت کی شکتی جب وہ سامنے ہوتی ہے نا پسینیں ایسے ٹپکتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر پاؤں گے اور یہ سردیوں میں ہو جاتا یہ تو گرمی کی بات ہے یہ باہر آئے ہے گارڈ نے کہا کہ اب تو ہو گیا آپ کو یقین میں نے صبح کہا تھا یہ سب ڈرامے مت کرو کیا تھا آپ بتاؤ گے مجھے اب یہاں انیل نے نا ایک بات بولی جس کو بولنے کا طریقہ تھوڑا علاق تھا بھئی ایک گلاس تھنڈا پانی مل جائے گا آپ کے ہاں اب سمیت انیل کو دیکھ کر بول رہا ہے کیا بھئی کیا ڈراما کر رہا ہے بھائی کس طرح سے بول رہا ہے انیل کیا ہوا اب انیل سمیت کی طرف دھیان سے دیکھتا اور کہتا ہے کیا ہو گیا پانی ہی تو مانگ رہی ہوں پانی ہی تو یہ گارڈ کو بہت عجیب لگا اور ڈرتے ڈرتے اس نے یہ بولا کہ ہاں پانی ہے اب اس نے اپنے پیرو کے پاس جو ایک پانی کی بوٹل رکھی تھی وہ اٹھا کر انہیں دی انیل جی کو تھوڑی اب عزت کرنی شروع کر دو کیونکہ کھیل شروع ہو گیا یہاں انیل بھائی صاحب کو پانی کی بوٹل دی ہے تو کیا بولتا ہے کہ ایسے میں پانی نہیں پی پاؤں گی گلاس ہے گلاس نہیں ہے اب اس نے اس طرح سے ہاتھ کرا روک سے پانی پیا اب انیل نے پانی پیا اور اس کے بعد ایک دم سے جیسے کی بے ہوش ہوا ہو ٹھیک ہے اس طرح سے اسی کی کلسی پر گر گیا اب گارڈ اور سمیت کو بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا ہوا پانی کی چھیٹے بیٹے مارتے ہیں اس پر لیکن اسے بھی کوئی ہوش نہیں آیا زیادہ زیادہ پانچ یا دس سیکنڈ جس وقت وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے یا ادھر ادھر دیکھ رہے تھے لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اتنی دیر میں اسے دوبارہ سے ایک ترے سے ہوش آ گیا آنے لٹھا اور بولتا ہے کہ وہ کیا تھا بھائیہ مجھے سمجھ نہیں آیا اب یہاں سمیت کہتا ہے کہ بھائی تو کر کیا رہا ہے ابھی تو کیسے بات کر رہا تھا اب نورمل بات کر رہا ہے نہیں میں تو جب سے ایسے بات کر رہا لیکن ہوا کیا میں کیسے بات کر رہا تھا گارڈ نے کہا کہ بھائیہ آپ ٹھیک ہو ہاں ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں اور ایسے کیوں کہہ رہے ہو نہیں آپ کچھ آپ کو عجیب سا محسوس ہوا نہیں مجھے کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہوا تو سمیت نے بولا کہ تجھے دھیان ہے کہ وہ ہمارے سامنے تھی جو بھی چیز تھی اور جیسے اس کے پاس جا رہے تھے وہ ہمارے پاس آ رہی تھی ہاں ہاں سمجھ نہیں آیا کہ وہ دھوان تھا وہ کیا تھا یہ ہمارے آنکھوں کا یار بھرم تھا ہمیں کہی ایسا تو نہیں کہ ایسا لگا ہو کہ یہ ہو رہا ہے تو انیل نے کہا کہ دونوں کو ایک جیسا کیسے لگ سکتا بھائی بات تھوڑی سی اس کی صحیح ہے یہاں انیل نے دوبارہ سے ایک بات بولی یہ گارڈ کا نام نہیں جانتا تھا میں آپ کو پہلے بتا دوں گارڈ کا نام لے کر کیا بولتا ہے پرکاش جی آپ یہاں کب سے کام کر رہے ہو پرکاش نے یہ نہیں سوچا کہ اسے نام کیسے پتا ٹھیک ہے اس نے بس اس کا جواب دیا ہنیل بھائی اب مجھے کافی سمیں ہو گیا انہی تین چار بیلڈنگ میں یہ مانیے کی زندگی نکل گئی ہے آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو نہیں میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہیں آپ مجھے جانتے ہو آپ مجھے جانتے ہو ہاں انہیل بھی آپ کو جانتا ہوں آپ پانچوے فلور پر کام کرتے ہو سمیت دو قدم پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اس وقت انہیل جس طرح سے بات کر رہا ہے انہیل ایسا نہیں بولتا ہے اب یہاں سمیت کو کچھ بھوت پریت کی جو اس نے پچھریں دیکھیے وہ یاد آ رہی ہیں جو سر نے بتایا تھا وہ یاد آ رہا ہے جو لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا اس فلور کے بارے میں کہ یہاں ڈھائی تین بجے کسی کو دیکھا جاتا ہے وہ بھی چینل بند ہونے کے بات سب یاد آ رہا ہے اور کچھ چیزیں تو ہی اپنے آپ اپنے مند سے بنانے لگ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی سایا ہے اور کبھی کبھی جو آپ مند سے بنا رہے ہوتے ہو یہ سچ ہونے لگ جاتا ہے ابھی ہوگا اور میں ایک بات آپ کو دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ اس کے اگلے بھاگ میں آپ کو میٹرو میں سفر کرنے میں ہلکہ فلکہ ڈر لگنے لگ جائے گا کیونکہ آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا ضرور آگے کیا ہوا بڑا بھیانک اور ڈر آونا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ہاں کہانی کا اگلا بھاگ تو رنت آئے گا کیونکہ یہ جو کہانی ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لئے ضروری ہے سننی جو کی ٹرین میں ادھیک تر اکیلے سفر کرتے ہیں اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں اگلے بھاگ کا انتظار کرنا اور ضرور سننا کیونکہ جو لا پروائی انہل نے کری ایسی آپ کو نہیں کرنی بولو پون پتر ہنمان کی جائے میری کہانی پر آپ وشواس کتنا کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے لیکن اپنے ایشور پر ہنڈرڈ پرسنٹ بھروسہ رکھو کمال ہونے شروع ہو جائیں گے سو تینکیو سو مچ فور واشنگ میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہدیو جائے بھولے نات تنیواد